ہم نے بیف کے بہت ہی رشے دار قسم کے کباب تیار کیے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت مزیدار ریسپی ہے اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا تو کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا ہے اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے ریسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہیں تو چلی آئیے ہم بیف کباب جو ہیں ریشے والے ریشے دار ہمارے شامی کباب جو ہیں وہ ہم تیار کرتے ہیں تو سٹارٹ لیتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے تو آج ہم ریشے والے شامی کباب بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست بنیں گے ایٹ کے لیے سپیشل ریسپی ہے آپ کے لیے اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں بناوں گے آج تو آج اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کلو گوشت اور یہ بڑا گوشت ہے بیف ہے یہ اور اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ دو کپ چینے کی دال ہے دھو کر ساف کر کے اچھی طرح میں نے بھگو دیا ہے لیکن یہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے کوکر لیا ہے میں نے کوکر میں ڈالیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا لی ہوں ریشے والے شامی کباب جو کہ ایت کے لیے سپیشل ریسپی ہے آپ کے لیے تو بہت ہی آسانی سے بنتے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی مزے دار ہوں گے ریشے والے ہوں گے اور اگر آپ کیمے سے بنائیں گے تو وہ ریشے دار نہیں بنیں گے اگر گوشت سے بنائیں گے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی ریشے دار بنیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک کلو بیف لے لیا ہے یہ بڑا گوشت ہے تو اس کو میں نے دھو کر اچھی طرح پوش کر لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے چنے کی ڈال دو کب جس کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے دھو کے اور اس کو میں نے بھگو دیا ہے تو ککر لیا ہے میں نے اور اس میں تمام گوشت جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب جو مسالیں میں نے اس میں ڈال لیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہو لیکن ان سے پہلے آپ سب سے دماث ہے کہ وڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے اتماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا روپسکیشن آپ کو ملتا رہے مسالوں میں میں نے لیا ہے اس میں زائی کا نمک میں نے یہاں ایک کھانے کا چمچ بھر کے نمک لیا ہے بعد میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں چیک کرنے کر کے اور ایک چاہ کا چمچ میں نے لیا ہے لال میچ پاورڈر یہ آپ اپنی مرزی سے ڈال لیں جتنے آپ نے سپائسی کرنے ہیں ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے چیلی فیکس کر لیا ہے یعنی دڑا مرشلی ہے یہ بھی آپ اپنی مرزی سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ جو ہے کھانے کا وہ میں نے سابود دھنیا لے لیا ہے ایک چاہ کا چمچ کالی مرچے ہیں پانچ سے چھے ادد لونگ ہیں آدھی چاہ کی چمچ زیرا ہے اور ایک سٹک ہے جی دارشینی کی اور یہ میں نے اس میں ڈال دیئے تمام مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہ پانچ ٹکڑے ہیں ایک کے کینچ کے میرے پاس اور اس کے علاوہ ڈیڑھ گڑڈی لسن لیا ہے میں نے اس کو چھیل لیا ہے ایک ادد چھوٹے سا اس کی پیاز لے کے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے موٹا موٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزیں اس میں چلی گئیں اب ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے اور کوکر کو بیس منٹ کے لیے بند کر دیں گے لائٹ چلی گیا جی اور بیس منٹ گزر گئے ہیں تو گوشت جو ہے نا وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ گل چکا ہے اور پانی بھی خوش ہو گیا ہے اب اس میں مزید ہم دو گلاس گرم پانی ڈالیں گے کیونکہ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو گوشت جو ہے وہ گلے گا نہیں ہمارا اور جو دال ہے چینی کی ہم نے بھگو کر رکھی ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا جی ہم نے اس میں دو گلاس گرم پانی بھی ڈال دیا ہے اور چینی کی دال بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے مزید بند کر دیں گے کوکر کو تاکہ چینی کی دال ہماری اچھی سی گل جائے اور جو گوشت میں کسر رہ گی تھی سیونٹی پرسنٹ گوشت گل چکا تھا تو گوشت بھی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ گل جائے تو ملتے ہیں اس پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھیں جہاں چینی کی دال بھی الہمدلالہ گل گئی ہے اور گوشت بھی بہت ہی اچھا سا گل گیا ہے اور دال جو ہے نا ہم نے یہ دیکھیں یہ جہاں چینی کی دال بھی گل گئی ہے اور گوشت بھی گل گئی ہے تو اب ہم اس کو ایسی میں ٹھنڈہ کردیتے ہیں ہمارا دال اور گوشت والا امی즈ہ ٹھنڈہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اس طریقے سے پیس لیں ڈڈے کے ساتھ چاہیں تو آپ سلپر بھی پیس سکتے ہیں اور چاہیں تو چوپر میں پیس لیں جس طرح بھی پیس ہیں آپ اس کو پیس لیں ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھا جی الحمدلللہ مسالہ جو ہے وہ پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح رشے رشے والا یہ مسالہ پیس کیا ہے اب ہم نے جو چیزیں اس میں شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہے میں نے پانچ ادر دھری مرچیں جو ہیں وہ ان کو چوب کر لیا ہے ایک درمیانے سا اس کی پیاز ہے اس کو بھی میں نے چوب کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پودینہ ہے تھوڑا سا تقریباً تین کھانے کے چمچ اس کو میں نے چوب کیا ہے اور دھنیا ہے اتنا ہی ہوگا تقریباً دو کھانے کے چمچ اس کو بھی میں نے چوب کر دیا ہے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر ہم نمک مرچ بھی چیک کر سکتے ہیں نمک مرچ چیک کر کے ہم ڈالیں گے لیکن ساتھ ہی ہم نے یہاں پر پانچ ادر انڈے ہیں ان کو ہم پھینٹ لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس طرح کرنے سے کباب جو ہے وہ بہتی زبردست خستا اور بغیر انڈے کے بھی پرائی ہو سکنے والے بن جاتے ہیں تو انڈے جو ہے وہ اچھے سے پھینٹنے ہیں آپ نے تھوڑے سے پھولے پھولے سے ہو جائیں جب تو سمجھیں کہ انڈے جوہاں وہ اچھے سے پھینٹے گئے ہیں بلکل مکس ہو جانے چاہیے زردی اور سفیدی ان کی یہ دیکھیں اب حمدللہ انڈے جو ہے وہ پھینٹ لیے گئے ہیں تو یہ انڈے بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ان کو بہت ہی اچھے سے جو ہے نا وہ مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نمک میرس بھی چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور میں نے اس کو جب چکھا تو مجھے نمک میرچ تھوڑا کم لگا تو میں نے پیسا ہوا گرمسالہ اور پیسی ہوئی لال میرچ اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو یہاں پر چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اب ہم درمیانے سائز کے اس کے کباب بنا لیں گے جتنے ہمیں سائز چاہیے ہوگا تمام کباب دیکھیں اس سائز میں ہم نے بنا لیے ہیں آپ اس سائز میں بنانے جس سائز میں آپ کو چاہیے تو اب میں ان کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہاں ہم نے ایک پین میں گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور گھی اتنا ہے جس میں یہ ہماری کباب جو ہیں یہ آدھے آدھے ڈوب جائیں اس سے زیادہ آپ نہیں کریں اور چاہیں تو آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں پھینٹ کر انڈے میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لیں لیکن اگر آپ اسی طرح فرائی کر لیں گی تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کباب نہیں ٹوٹیں گے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے بلکل میڈیم سے بھی کم رکھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کباب ہم ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو ہم میڈیم سے تھوڑی سی کم ہیٹ پر فرائی کرتے ہیں اب ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں ایک کباب ہم نے پلٹ بھی دیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے یہ دیکھیں بہت ہی تیار سے ساتھ آپ کباب پلٹ دیں یہ دیکھیں آپ یہ کباب تبے پر بھی فرائی کر سکتے ہیں اس کے گولڈن ہونے پر ہم اس کو اتار لیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں الحمدللہ کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی انڈا نہیں لگایا اس کو انڈے کے بغیر ہمارے کباب فرائی ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اندر سے آپ کو ریشن نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنے رشادار کباب ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ